نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم جنات کے شر سے حفاظت کا وہ بہترین قرآنی پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس سے نہ صرف شیعتین اور جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی بلکہ اس آیت مبارکہ سے وہی شیعتین وہی جنات جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے شر پہنچانے کے درپے ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کی حفاظت پر معمور ہو جائیں گے اس گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور رسماء الحسنہ سے منتخب خاص وزائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین یاد رکھیں ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام الحمدللہ اب ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے وزٹ کریں اسے لائک کریں ناظرین آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ایمیل کریں آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں قرآن کریم خود پڑھنا چاہ رہے ہو یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہو تو آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا عالی تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فی میل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسے عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور قرآن کریم پڑھانا اپنا عزاز سمجھتا ہے ناظرین یاد رکھیں آپ کے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں آپ ہمارے ان نمبروں پہ کال بھی کر سکتے ہیں نمبرز نوٹ فرما لیجئے ہمارے ان نمبروں پہ پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے سے بارہ بجے تک کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں واتس اپ آئیمو اور وائبر کے اوپر بھی آپ انٹرنیٹ کی ثرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کال نہ اٹھائی جائے تو آپ شکوہ اور شکایت کے مجاز نہ ہوں گے ناظرین مسئلہ کوئی بھی ہو جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو بالاتر ہو سمجھ میں نہ آ رہا ہو ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ناظرین سہر اور جنات ان دونوں کے شر سے حفاظت کے کئی آمال ہم آپ کی نظر کر چکے ہیں ہر عمل اپنی جگہ پہ منفرد اور نایاب ہے اور اپنی تاثیر رکھتا ہے ناظرین جتنے زیادہ آمال ہوں گے اتنا زیادہ مریض کو فائدہ ہوتا ہے ناظرین ہمارا ہر ہر عمل تجربے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم شفا کا ایک گلدستہ ہے شفا کے اس گلدستہ سے کوئی بھی پھول اٹھا کر اس گلشن اس چمن کے کوئی بھی پھول سے آپ شفا حاصل کرنا چاہے تو شفا حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر پھول خوبصورت نایاب اور ایسا خوشبودار ہے کہ اس کی خوشبو سے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے آج کا عمل اپنی جگہ پہ افادیت اور بے شمار فوائد یوں رکھتا ہے کہ اس سے نہ تو آپ کو نہ صرف آپ کو شیعتین کے شر سے نجات ملے گی بلکہ وہی شیعتین وہی جنات انشاءاللہ العزیز آپ کی حفاظت پر معمور بھی ہوں گے چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حمص سے سفر کی نیت سے چلا وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سفر کے لیے کہاں جا رہا تھا بارحال ایک دفعہ انہوں نے حمص سے سفر کیا میلوں کے سفر ہوتے تھے اور کئی دنوں میں تیہ ہوتے تھے جو آج مادی ترقی کی وجہ سے سہولیات میسر ہیں اس طرح کی سہولیات تو نہ تھی انہیں رات کو ایک جگہ قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی رات ہو گئی سہرہ میں جنگل میں زمین کے ایک ٹکڑے پر انہیں قیام کی ضرورت پیش آئی رات کو جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا جہاں انہوں نے قیام کیا وہاں جننات کا بصیرہ تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر جب جننات کو دیکھتے ہیں تو صورت آراف کی آیت نمبر فیفٹی فور آیت نمبر چون کی تلاوت فرماتے ہیں اس کے بعد جننات نے آپس میں مقالمہ کیا آپس میں گفتگو کی کہ اب ہم صبح تک ان کی حفاظت کریں گے اب ہم صبح تک ان کا پہرہ دیں گے اور صبح تک جننات حضرت عبداللہ بن بسر کی حفاظت پر معمور رہے ناظرین یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے حضرت عبداللہ بن بسر نہ صرف نقصان سے بچے بلکہ اس جنگل اور اس سہرا کے جننات نے ان کا پہرہ دیا اور ان کی حفاظت پر معمور رہے اور صبح وہ اپنے سفر کے لئے روانہ ہو گئے ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا اور مختلف عامال سے علاج کیا ان میں یہ پاورفل عمل بھی ہے جس سے ہم الحمدللہ اپنے ان سہر زدہ اور جننات میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو بڑی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے یہ عمل بڑا پاورفل ہے اور اپنی رقیت و شرعیہ میں بھی ہم اسے شامل کرتے ہیں ناظرین آپ اس آیت مبارکہ کو رات کو جب آپ سونے لگیں اکیس مرتبہ پڑھ لیں اکیس مرتبہ پڑھ کے اپنے اردگرد گول دائرہ کھینچ لیں اس میں آپ گھر کی نیت بھی کر لیں اپنی نیت بھی کر لیں اپنے بچوں کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ آپ اس آیت مبارکہ کے حسار میں آ جائیں گے یوں آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور آپ ان شیعتین اور جنات کے شر اور نقصان سے بھی بچے رہیں گے ترہ ترہ کی شرارتیں ترہ ترہ کی حرکتیں انشاءاللہ جو رات کو دیکھنے کو ملتی ہے اس سے آپ راحت پا جائیں گے نجات پا جائیں گے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ مسئلہ جو بھی ہو مشکل جتنی بڑی ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں رجوع الاللہ ہمارے تمام مسائل اور مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ